بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل سا اگزیمپل ہے اگزیمپل نمبر 1.5 ہے آپ کی بک کا وہ کرتے ہیں اور اگر پھر ٹائم ہوا تو وہ جو اسائیمنٹ ہے وہ بھی کر لیں گے چلے تو تھوڑا سا اس میں سپیڈ لگائیں گے اگزیمپل نمبر 1.5 جو آپ کی کتاب کا ہے اس میں پارٹ نمبر اے ہے کیا کہتے ہیں 0.35-1 0.35-1 تو کریں یار 0.35 سے مائنس کریں 0.1 کو تو 5-0 is 5 3-1 is 2 0.25 آنا چاہیے بٹ آپ دیکھیں گے ڈیسیمل پریس اس کو تو اس میں دو ڈیسیمل پریس ہے اس میں 1 فائنل میں بھی 1 ہونا چاہیے تو اس میں 5 کو آپ نے راؤنڈ آف کرنا آئے تو 5 کو ڈراؤپ کر لیں پیچھلے والے کو دیکھیں گے پیچھلے والا ایون ہے تو 5 کو ڈائریکٹلی ڈراؤپ کریں اس کا مطلب اس سے 0.25 آتا ہے جو کہ آپ 0.2 تک راؤنڈ آف کر دیں گے بی نمبر پارٹ دیکھیں 32.567 32.567 plus 135.0 plus 1.4567 تو کیا مجھے کرنے کی ضرورت ہے یار چلے یہ والا کر لیتا ہوں 135.0 1.4567 32.567 ایڈ کریں ان سب کو 7 7 اور 6 13 6 اور 6 12 5 اور 5 10 5 6 7 8 9 3 اور 3 6 1 169.0 اب دیکھیں اس میں سب سے کم decimal places کتنے ہیں 1 ہے اس میں بھی 1 decimal place ہونا چاہیے 0 237 ڈراؤپ کرنا ہے less than 500 ہے کے نہیں ڈائریکٹلی ڈراؤپ کریں 169.0 اس کا answer ہے ہے کے نہیں یہ چیک کرتے رہا کریں ساتھ میں بالکل ہے پارٹ نمبر سی ہے کیا کہتا ہے جی پارٹ نمبر سی 420.03 پلس 299.270 99.068 99.068 کیا آدھائی جی اس سے ذرا خود ایڈ کر کے مجھے بتائیں 818.368 818.368 آتا ہے لیکن اب اس میں کتنے decimal places ہونی چاہیے جتنے ان physical quantities میں سب سے کم ہے اس میں دو سب سے کم ہے اس میں بھی دو ہونی چاہیے 8 کو اپنے ڈراؤپ کرنا ہے greater than 5 ہے اس کو ڈراؤپ کریں last retain کو ساتھ 1 add کریں 818.37 818.37 ٹیک ہو گیا جی بلکل ٹیک ہو ڈراؤ کریں 14 multiply 8 कریں ڈ 14 multiply 8 کیا آتا ہے 8 4 32 آتا ہے 8 1 9 10 11 112 لیکن اس میں 2 ایک significant digit ہے اس میں 2 ہے اس میں بھی ایک significant digit ہونا چاہیے اس کا مطلب ان دونوں کو میں نے drop کرنا ہے 12 less than 50 ہے drop کریں تو 1 لکھے اس کو لیکن 1 تو غلط ہے اس 112 بنا لیکن 112 روپے کو 100 بنا سکتے ہیں یہ 0 significant نہیں ہے اس میں اگر scientific notation میں لکھتے ہیں 1 in 10 to the power 2 so scientific notation to significant نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا جی بالکут ا ہے اب 3 چیز کو multiply کرنا یہ calc solve اسے ڈائریکلی کریں یار 2400 ملٹیپلائیڈ بائی 3.45 ملٹیپلائیڈ بائی 16.21 اس سے کیا آتا ہے اس سے آتا ہے 130 نہیں ساری 134 134 218.8 آجا اب اس میں سب سے لیسٹ ایکیورٹ یہ والا ہے جس میں دو سگنفیکن فگرز ہے اس میں تین ہے اس میں چار ہے اس میں بھی دو ہونے چاہیے یعنی اس سب کو آپ نے ڈراب کرنا ہے تو کیا یہ لیس دن 50,000 نہیں ہے ڈراب کیجئے تو 13 لکھیں لیکن ایک دو تین چار یہ جو ڈیجٹس ہیں ان کو میں نے ہوا میں اڑا دیا تو کیا میں اتنے تیرہ ہزار 130,000 کو میں 13 روپے لکھوں گا 130,000 جو بھی ہے اسی طرح ہے زیرو ساتھ میں لگا دینا چار زیرو س ایک دو تین چار زیرو س یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے کہ سب سے پہلے میں اس ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں پر لے کے رہا ہوں 13.4218 انٹر 10 to the power 4 لکھوں ٹھیک ہے اب اس 4218 کو میں ڈراب کروں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کا ریپیزنٹیشن اور یہ بھی ٹھیک ہے دونوں میں دو سگنفیکن ڈیجٹس ہے ٹھیک ہوا کے ٹھیک نہیں ہوا F نمبر پارٹ دیکھیں 32.09 F نمبر پارٹ 32.09 plus 1.2 minus 17.035 divided by 19.8 پہلے ایڈ کریں پہلے ایڈ کریں تو کیا تھے 33.29 33.29 میں سے 17.035 کو سبٹریکٹ کر کے 19.8 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اب سگنفیکن فگرز کی پرمانہ کریں سبٹریکٹ کریں کیا آتا ہے 16.225 16.25 divided by 19.8 اب دیکھیں ڈیوائیڈ کریں تو کیا آتا ہے 0.8209 0.820 0.950 9.5 9.6 اب دیکھیں اس میں کتنے سگنفیکنٹ فگرز ہیں 5 اس میں کتنے ہیں 3 اس میں بھی 3 ہونی چاہیے 1 2 3 ادھر تک ہونا چاہیے اس کو ڈراب کرنا ہے یہ گریٹر ہے 500 100,000 سے last retention کے ساتھ add 1 کریں 0.821 0.821 اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہوگا final operation جو ہے اس کے اوپر آپ decide کریں ادھر آپ final operation division ہے اس کے اوپر decide کریں یعنی اگر آپ add کرتے پھر subtract کرتے ادھر آپ پروان نہ کریں ٹھیک ہے addition and subtraction final جو آخری operation ہوگا اس کے basis پر ہم decide کریں similarly آپ اس طرح بھی کر سکتے کہ ان دونوں کو پہلے multiply کریں پھر product آئے گا اس کے ساتھ multiply کریں لیکن final operation ہے تو اس کے اوپر decide کرنا ہوتا ہے یعنی درمیان میں آپ اس طرح نہ کریں کہ ان دونوں کو اپنے add کر دیا دیکھیں یہ one تو اب نیستان نہیں کرنا کہ اس میں دو تو اس کو 33.3 کریں پھر اس میں 17.035 کو subtract کریں ٹھیک ہے اور پھر اس سے 16.255 آتا ہے اب اس میں پھر 8 decimal place اس میں 3 ہے پھر اس کو ایک تک round off کریں 16.3 کریں پھر divide کریں 19.8 پر تو یہ غلط ہے اب دے کہ اس میں 3 significant figure اس میں 3 final میں 3 ادھر تو ٹھیک آگئے چلے شاید ٹھیک آگئے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ final operation پر وہ دے ٹھیک ہے final operation جو ہے ادھر دکھا اس کو چھوڑ یہ آپ کا example کا question تھا جب assignment کا question بھی جل جل کر لیتے نا assignment number 1.5 اس کے لئے کیا میں آپ کو پھر next ویڈیو بنا گا کتنا ٹائم ہو گیا اس ویڈیو کو 7 منٹ ہو گئے ہوں گے چلے 8 منٹ ہے کوئی بات نہیں assignment number 1.5 b اس c میں کر لیں گے جی میں اپنے لئے solve بھی کیا ہوا ہے چلے کریں 0.31 plus 0.1 part number a 0.31 plus 0.1 دے کے 0.41 آئے گا کے نہیں آئے گا اس میں 1 decimal place اس میں 2 decimal place final میں 1 plus 658.0 plus 23.5 478 plus 1345 .29 کیا answer آتا ہے 2026 .8378 آچھا اب دیکھیں اس میں 1 decimal place اس میں 4 اس میں 2 اب یہ تو آپ پتہ ہے کہ addition اور subtraction میں آپ نے decimal places کو دیکھ ہے کیوں کیوں کہ آپ precision کو دیکھتے ہیں اور multiplication اور division میں آپ accuracy کو دیکھنا ہے کیوں 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 کہ آپ accuracy کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 1 decimal place ہو نا چاہیے 378 less than 500 ہے drop کریں اس کا answer 2026 .8 آئے گا 8 7 000 یہ تو میں کروا چکا تھا پیچھلی ویڈیو میں 8 7 56 آتا ہے لیکن اس کو round off کرنا ہے 1 decimal place تک 6 greater ہے تو 6 کریں لیکن 56 روپے سے 6 روپے بنا سکتے نہیں تو اس کے ساتھ اگر میں 0 کروں تو یہ 1 significant digit بھی آ جائے گا اور اس کے قریب ترین 10 میں round up ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے نا یا اگر میں decimal point وہی میں کرتا ہوں 5.6 into 10 کرتا ہوں اب 6 کو میں کر دیتا ہوں 6 into 10 میں اس کو 6 کو میں نے اڑا دیا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ plus 1 کر دیا 6 into 10 وہی 6 دیا گیا دونوں ٹھیک ہیں جی سمجھ داری multiplied with 13.4 اس سے answer آتا ہے 139 point 139 point 5 191 92 اس میں ابھی آپ نے accuracy کو دیکھنی ہے اس میں 4 significant figure اس میں 4 اس میں 3 اس میں 3 ہونے چاہیے اس کا مطلب اس کو آپ نے drop کرنا یہ greater ہے 50 500 1000 سے تو last 10 digits کے ساتھ plus 1 کریں اس کا 140 آجائے گا ٹھیک ہے لیکن کیا 140 answer ٹھیک ہے جی غلط ہے کیوں کیونکہ اس میں تو 2 significant digits ہے یہ 0 تو significant نہیں ہے تو اس 0 کو significant بنانے کے لیے میں decimal place لگا دوں گا تو یہ 3 significant digits ہو گئے ٹھیک ہوا کے نہیں ہوا بلکل ہوا ای نمبر 5 دیکھیں میرے خیال میں آخری ہے نہیں 2 ہے 5.5 divided by 1.1 5.5 divided by 1.1 calculator سے کریں آپ 5 دیتا ہے کیا صحیح جواب ہے غلط جواب ہے کیوں کیونکہ اس میں بھی 2 ہے کیا اس میں 1 ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس میں 2 significant figures کو لانے کے لیے 5.0 لکھتا ہوں کیونکہ اگر decimal place ہو تو right 0 significant ہوتا ہے f number آخری part ہے 73.2 plus 18.72 multiplied with 6.1 divided by 3.4 پہلے multiplication کریں پہلے multiplication کریں کیا آئے گا 114.192 114.192 آتا ہے divide کرنا 3.4 اب انہوں کو add کریں کیا آئے گا 187.392 187.392 اب اس stage پر آپ significant figures کی پروا نہ کریں نہ decimal place کی کریں ٹھیک ہے اب یہ final میرے پاس operation رہ گئے division کا اب اس پہ پروا کرنی ہے تو اس میں دیکھیں 6 significant figures ہے اس میں دو ہے answer میں بھی دو ہونے چاہیے answer آپ کا آتا ہے جی answer آپ کا آتا ہے دیکھیں 55 55 1 5 5 2 9 4 1 7 6 5 یا جو بھی ہے دیکھیں ادھر تک round off کرنا اس کا مطلب اس کو drop کرنا ہے یہ less than the standard value ہے تو اس کا مطلب drop کریں 55 آپ کا answer ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک entry test کا سوال دیا تا جی کسی نے کیا میں نے آپ کو بتایا تھا if this marker weighs 20 grams marker weighs 20 grams how much will 5 markers weigh تو اس کا مطلب آپ نے کرنا ہوگا 20 multiply 5 اور اس سے آتا ہے کیا چیز 20 multiply 5 سے آتا ہے 100 ٹھیک ہے اب 20 میں ایک significant digit ہے 5 میں بھی 1 ہے تو file میں آپ کے پاس ایک significant figure ہونا چاہیے چھلے یہ تو ٹھیک ہو گیا گیا اس کو میں confused نہیں کر سکا آپ کو 20 کو اگر میں change کرتا ہوں 25 میں تو 25 کو 5 کے ساتھ کہہ دوں گا سمجھائی بلکل ہے اب ٹیک ہو گیا کہ ٹیک نہیں ہوا بلکل غلط ہے جی یہ آپ کا انٹری ٹیسٹ چار نمبر آپ سے گئے چار نمبر تو آپ نے غلط کر دیا اور غلط کے بھی ایک نمبر مائنس فا فا پانچ نمبر آپ نے جو ہے ہار گیا پانچ نمبر غلط غلط کیوں ہارے کیوں ہارے یہ پانچ جو ہے یہ پانچ جو ادھر میں نیو کو بتائے کہ اس کے ساتھ کوئی یونٹ تھا نہیں تھا یہ ایک ایگزیکٹ نمبر ہے جی یہ ایک ایگزیکٹ نمبر ہے اس کا مطلب اس میں انفینٹ نمبر آف سگنفیکنٹ فگرز ہے ایک سگنفیکنٹ فگر اس میں نہیں ہے اس کا مطلب پچیس ضربے پانچ ایک سو پچیس جب آپ کریں گے تو پچیس میں دو سگنفیکنٹ فگرز ہے اس میں انفینٹ ہے تو آپ کے پاس دو سگنفیکنٹ فگر تک آپ نے اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے اس کا مطلب ٹویلف پوائنٹ فائف انٹو ٹین فائف کو ڈروپ کریں ٹویلف انٹو ٹین یا ایک سو بیس اس کا انصر ہوگا ایک سو بیس یہ بھی سہی ہے انصر یہ بھی سہی ہے یہ غلط ہے ایک اور سوال بھی میں نے آپ کو لکھوایا تھا اسی سے ریلیٹڈ تھا اسی سے ریلیٹڈ تھا وہ کیا تھا جی اچھا ایف ان اوبجیکٹ ایز وان ہنڈرین ٹویلف پوائنٹ فائف سنٹی میٹر لانگ کدھر لکھو یار جگہ ہی نہیں چوڑی یار آپ لوگوں نے اچھا چلے ان اوبجیکٹ ایز وان ہنڈرین ٹویلف پوائنٹ فائف سنٹی میٹر لانگ ہاو لانگ آر فائف آبجیکٹس تو اگین دیکھیں ایک سو بار ازار پہ پانچ کو پانچ کی ساتھ ملٹیپلائی کریں فائف سکسٹی وان پوائنٹ زیرو آتا ہے اس میں چار سگنیفیکنٹ فگر اس میں ایک اس میں بھی ایک ہونا چاہیے تو فائف پوائنٹ سکس وان انٹر ٹی پاور ٹو اس کو ڈراب کرے سکس انٹر ٹی پاور ٹو یا پھر سکس ہنڈرڈ اس کا انصر ہونا چاہیے جو کہ بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے ٹھیک ہے جی کیوں غلط ہے کیونکہ یہ فائف جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں ایک ایک ایگزیکٹ نمبر کی بات کر رہا ہوں میں کسی فیزیکل کوانٹیٹی کی بات نہیں کر رہا میں ایک پیور ایگزیکٹ میتیمیتیکل نمبر یا انٹیجر کی بات کر رہا ہوں جس میں انفینٹ نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اگر میں ایک سو بارہ اشاریہ پانچ کو ملٹیپلائی کروں فائف سے فائف سکٹی وان پوائنٹ زیرو آئے گا اس میں چار سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اس میں انفینٹ سگنیفیکنٹ فگرز فائنل آنسر میں چار ہونے چاہیے اور یہ آلڑی چار ہے سمجھ آئی بیل کو لائی تو یہ ایک سمپل سا سوال تھا ہومورک کیلئے ایک اور سوال چاہیے آپ کو ہومورک کیلئے سوال چاہیے کہ نہیں بس ختم کرے در چلے ایک ہومورک کیلئے لکھ لینا اپنے پریکٹس کیلئے لکھ لیں سیون پوائنٹ فائف تری ٹو مائنس ٹو پوائنٹ فائف وان ڈیوائیڈ بائی تری پوائنٹ سکس نائن پلس ٹو پوائنٹ ایٹ وان اس میں جو فائنل ریزلٹ ہوگا اس میں سگنفیکنٹ فگرز کتنے ہوں گے یہ آپ لوگوں نے مجھے کدھر بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں جہاں ہم ڈسکس کریں گے اس چپٹر کا لاس ٹاپک تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اپنے اردگیت کا لوگوں کا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ